بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سناتے رہے مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی بلکہ ترہ ترہ سے آپ کو تکلیف اور پریشان کرتی رہی اور قسم قسم کی عذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی یہاں تک کی کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے اسی طرح کئی بار آپ علیہ السلام کا گلہ گھوٹتے رہے اور یہاں تک کی آپ علیہ السلام کا دم گھوٹنے لگا اور آپ بھی ہوش ہو جاتے مگر ان عیزاؤں اور مصیبتوں پر آپ علیہ السلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں ناظرین اکرام حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وسیحت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں نہوزو بلہ اس لئے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے یہاں تک کی ایک دن یہ وہی نازل ہو گئی کہ اے نوح اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے ناومید ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے اس قوم کی حلاقت کے لئے دعا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی جو اسی گز لمبی اور پچاس گز چھوڑی تھی اور اس کشتی میں تین درجے تھے نشلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ اور بیچ کے طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لئے اور سب سے اوپر والے طبقے میں خود اور مومنین کے لئے جگہ بنائی اس طرح یہ شاندار کشتی آپ علیہ السلام نے بنائی اور ایک سو سال کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا سمراد تھی جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی ناظرین اکرام جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مزاک اڑاتی تھی کوئی کہتا کہ اے نو اب تم بڑھا ہی بن گئے ہو حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں کوئی کہتا اے نو اس سوکھی زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے ناؤزب اللہ مطلب یہ کہ ترہ ترہ سے مزاک اڑایا جاتا تھا اور قسم قسم کی تانے وازی کی جاتی تھی اور وہ لوگ بہت ہی بدزبانیاں کیا کرتے تھے تب حضرت نو علیہ السلام ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مزاک کرتے ہو لیکن مت گھبراو جب اللہ کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مزاک اڑائیں گے ناظرین اکرام جب طوفان آ گیا تو حضرت نو علیہ السلام نے کشتی میں دھرندوں چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشاد الارض کا ایک ایک جھوڑا نر اور مادہ سوار کرا دیا اور خود آپ علیہ السلام اور آپ کے تینوں فرزند یعنی ہام سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد اور عورت کل اسی لوگ کشتی میں سوار ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی ایک بیوی واہلا جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے ناظرین اکرام روایت ہے کہ جب سامپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے ہم اہد کرتے ہیں جو شخص سلامن علا نوہن فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بیٹھا لیا میرے بھائیوں اور بہنوں طوفان میں کشتی والوں کی سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ میں کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روح زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور نوم کو وہی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور ڈبائے جائیں گے اور نوم کشتی بناتا ہے جب اس کی قوم کی سردار اس پر گزرتے اس پر ہستے بولا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہسیں گے جیسا تم ہستے ہو تو اب جان جاؤگے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے ناظرین اکرام اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے سب کا اجاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ